اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں فرسٹ ویئر کی کیمیسٹری کے آج کے لیسن کا ٹاپک ہے الیکٹرونک کنفیگریشن یہ فیڈرل، کپک اور بلوچستان کی فرسٹ ویئر کی چیپٹر نمبر ٹو پنجاب کی فرسٹ ویئر کی چیپٹر نمبر فائیو اور سندھ کی فرسٹ ویئر کے چیپٹر نمبر ٹو کا ٹاپک ہے اس لیسن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ایٹم کے دیفرنٹ آربٹس میں اور دیفرنٹ آربٹلز میں الیکٹرونز کو کس طرح سے فل کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ہم آفوہ پرنسپل، پاولیس ایکسکلوزن پرنسپل اور ہونس رول کو پڑھیں گے آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکٹرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکٹرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے سٹوڈنٹ ہم دیکھیں کہ n plus l rule جو کہ use ہوتا ہے electronic distribution کے لیے یعنی کہ ایک ایٹم کے اندر electrons کس طرح سے distribute ہوں گے اس کے لیے جو rule use ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں n plus l rule اب اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں n plus l یعنی کہ n کیا ہے n ہمارے پاس جو ہے وہ principal quantum number آ جاتا ہے principal quantum number کونسا ہمارے پاس جائے وہ quantum number ہوتا ہے ہم نے جب quantum numbers پڑھے تھے تو اس میں سے ہم نے کہا تھا جو quantum number کیا represent کرتا ہے shells کو represent کرتا ہے وہ کون سا quantum number ہوتا ہے shells جو کہ ہمارے پاس آگے k, l, m and so on یعنی کہ یہ ایٹم کو جب ہم بناتے ہیں commonly تو ہم جو شو کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس shells ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ principal quantum numbers آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم جو ہے وہ n use ہوا ہے یہ principal quantum number کے لیے use ہوا ہے جس کو ہم نے کہا کہ وہ shells کو represent کرتے ہیں اور دوسری چیز جو یہاں پر آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس l ہے اب l کیا چیز ہے l یہ بھی ہم پہنچوکے ہیں کہ ہم l کس کو represent کرنے کے لیے sorry کس کے لیے ہم use کرتے ہیں ہم use کرتے ہیں azimuthal quantum number کو represent کرنے کے لیے اور azimuthal quantum number کیا ہے یہ کس کو represent کرتا ہے یہ further orbitals کو represent کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں لکھیں کہ orbitals اور orbitals کس طرح سے orbitals جس طرح سے ہمارے پاس آگئے s ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر p ہوتا ہے d ہے f ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ ہمارے پاس orbitals آگئے ٹھیک ہے اب یعنی کہ ہر shell کے اپنے respective s p d f اس کے اپنے respective orbitals ہوتے ہیں تو یہ ہم discuss کر چکے ہیں یہاں پر ہم discuss کیا کرنا ہے n plus l rule n plus l rule کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ n plus l rule کی according ہم distribution کرتے ہیں electrons کی کہ ہم یعنی کہ یہ shell کا number ہوتا ہے اور جو orbitals کا number ہوتا ہے ان کو add کرتے جاتے ہیں اور پھر ہمارے پاس جو numbers آتے ہیں n plus l جو number آتا ہے وہ ہم اس کے according ہم ان کی arrangement کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم پہلے shells کو arrange کریں گے ہم پہلے orbitals کو arrange کریں گے ٹھیک ہے اور shells بھی اسی میں arrange ہوتا ہے کیونکہ shells ہمیں پتا ہے k, l, m, and so on جاتے ہیں orbitals کس طرح سے ہوتے ہیں ان کی energy کے according ہم ان کو arrange کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں اس کے لئے ہم یہاں پر ایک table سا بنائیں گے اور اس کے according دیکھیں گے سب سے پہلے ہم لے آتے ہیں table کے first part میں آجائے گا orbital ٹھیک ہے اس میں ہم orbitals کی بات کریں گے اس کے بعد جس کے دوسرا part ہوگا اس میں ہم n کی بات کریں گے کہ n کیا ہے ہمارے پاس اس orbital کا l کیا ہے اس orbital کا اور اس کے بعد پھر ان کی addition کر کے ہمارے پاس کیا answer آتا ہے تو یہاں پر ہم لے آئے n پھر l اور اس کے بعد پھر کیا چیز ان کی addition یعنی n پلس l ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہمارے پاس ہمارے پاس sections آ گئے ہیں اب اس میں ہم کیا کریں گے filling کریں گے ان کی اس طرح سے filling کرتے ہیں اس کی filling دیکھیں گے کہ orbital سب سے پہلا ہمارے پاس k ہوتا ہے shell k k shell کو ہم کیا کرتے ہیں first shell ٹھیک ہے اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 1s ہے تو 1s کا ہمیں پاتا چلتا ہے 1 کیا represent کر رہے n یعنی shell جو ہے وہ کیا ہے 1 اور s کیا شو کرتا ہے l is equal to 0 یہ ہم discuss کر چکے ہیں 1 پلس 0 کیا ہوگا 1 تو ہم یہاں پر لکھیں گے 1 ٹھیک ہے next ہمارے پاس کون سا آ جاتا ہے next ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں پر ہم لکھیں گے اب ہمارے پاس ہوگا 2s ٹھیک ہے 2s ہوگا اچھے 2 کے اندر کون کون سے آتا ہے 2s ہوتا ہے اور 2p آتا ہے ٹھیک ہے تو 2 کا first of all کریں گے تو یہ n دونوں میں ہمارے پاس 2 آ گیا ٹھیک ہے اور l جو ہے وہ کیا ہوگا s کے لئے ہم نے کہا l یعنی sd mutual quantum number یعنی orbital اس کے لئے l کی value لکھتے ہیں 0 اور p کے لئے کیا ہوتی ہے p کے لئے 1 اب 2 پلس 0 کریں گے تو کیا آ جائے 2 اور 2 پلس 1 کریں گے تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے 3 ٹھیک ہے اس طرح سے آ گیا next کون سے shell ہوتا ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے 3 3 3 سے next shell ہمارے پاس 3 ہے تو اس کے ہم یہاں پر دیکھیں گے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے 3s ہے 3s ہے اب 3s میں کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا چیز آ جائے گی یہاں پر ہم لکھیں گے 3 ٹھیک ہے نا اور s کیا ہے 0 تو یہ آ جائے گا یہاں پر 3 اب دیکھیں دو نمبر سیم آ رہے ہیں اس کے ہم دیکھیں گے arrangement کیسے ہوگی اس کے بعد کیا آتا ہے p آتا ہے s کے بعد ہم نے p لکھا یہاں پر دیکھیں 3 shell 3 ہے تو 3 آ گیا ہے n 3 آ گیا azimutal quantum number کیا ہے یہاں پر p کے لیے ہم لکھتے ہیں value 1 تو یہ آ جائے گا یہاں پر 4 اس کے بعد پھر دی ہے اس کی l value کیا ہوتی ہے اس کی l value ہمارے پاس 2 ہم نے لکھا 2 3 plus 2 5 یہاں پر آ گیا 5 اس طرح ہم نے لکھے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں مزید کے لکھے رکھے رکھے ہوئے جس طرح سے 4 s آ گیا 4 s p d f ان کے لئے 4 n value ہمارے پاس 4 لیکن s کے لئے l value 0 p 1 d 2 f 3 اس کے according n plus l کیا تو ہمارے پاس values آ گئے next پھر ہمارے پاس shell number 5 ہے یعنی k l m n کے بعد اس طرح سے دیکھتے ہیں 5th shell پہ آ گئے اس m d f n کیا ہے 5 f یا principal quantum number 5 اور l دیکھیں یعنی azimutal quantum number تو s کے لئے 0 ہوتا ہے p 1 d 2 f 3 اس طرح لکھ لیا ہم نے n plus l کی addition کی تو ہمارے پاس values آ گئیں اب اس کی arrangement کس طرح سے ہوتی ہے یہاں پر ہم اس کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیکھتے ہیں تھوڑی تھوڑی کس طرح سے دیکھتے ہیں میرے پاس پہلے کیا موجود ہے یہاں سے اس کو ہم ادھر سے دیکھیں گے تو ایسے کرتے ہیں تھوڑی سی اس کی سپیس اوپن چے کرتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا دیکھیں گے کس طرح سے دیکھیں گے یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر لکھوں گی میں یہاں پہ اور کس طرح سے اور کیا لکھیں گے یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیں 1 جس کے لئے آرہے ہے n پلس l کی value ہم اس کو سب سے پہلے لکھیں گے اور کس کے لئے آرہی ہے 1s کے لئے تو ہم لکھیں گے 1s ٹھیک ہے کومہ ڈال دیتے ہیں جو پہلے shell آتا ہو یعنی نیوکلیز کے close ہو کون سا ہے 2 ہے اس کے بعد 3 3 shell آتا ہے تو ہم preference دیں گے 2 shell کو smaller number n کا smaller value اس کو preference دیں گے یعنی کہ 2p next کیا 3 کے لئے ایک اور value ہے 3s پھر ہم لکھیں 3s ٹھیک پھر ہم 3p کے لئے value 4 ہے اور کس کے لئے value 4 ہے 4s کے لئے value 4 ہے پھر ہم پھر سے وہی کریں جس n small ہے 3p کا n small ہے تو ہم اس کے لئے یہاں پر پہلے لکھیں گے تو ہم یہاں پر لکھیں گے 3p اس کے بعد 4s تھا 4s لکھیں گے اب دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس طرح arrangement کیے تب 3p کے بعد 3d آ رہا تھا لیکن دیکھیں جب n plus l rule استعمال کرتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر 3d نہیں آئے گا جب energy wise چلتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا آئے گا 4s students ہم بات کریں گے off principle کی off principle کیا ہوتا ہے یہ principle ہے یا ہم کہتے ہیں کہ یہ rule ہے اور off word ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ کس سے نکلا ہے یہ derive ہوا ہے off born جو کہ ایک german word ہے off born b a u here ہم لکھیں a u en اس کا مطلب ہوتا to build up to build build کر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم پیراوڈک table میں element سے element کی طرف جاتے ہیں یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں one proton number increase or atomic number increase کرتا جاتا ہے ایک دوسرا element پھر تیسرا چوتھا اس طرح جب elements پھر ہمارے پاس build up ہوتا رہتا ہے ہمارے پاس electronic arrangement or اس طرح سے ہم یہاں پر اس atom کی اس respective atom کی ہم electronic configuration figure out کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ ایسا result ہمیں کیا پتہ چلتا ہے electronic configuration ٹھیک ہے نا اور یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتی ہیں ہم کس طرح سے arrangement آگئی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہم پاس orbitals کی arrangement ہے اس میں دیکھتے ہیں ہم پہلی لائن میں دیکھا 1 S ٹھیک ہے کیونکہ اس میں 1 ہے ہم پاس shell shell number اور اس کے اندر ایک ہی ہم orbital ہوتا ہے S ٹھیک ہے یا ہم کہتے ہیں ایک ہی sub shell ہوتا ہے S ہوتا ہے and then P تو ہم نے کیا لکھا ہے 2 S لکھا and then 2 P لکھا ہے ٹھیک ہے similar case ہمارے پاس 3 S کا آگیا کیونکہ next line میں 3 3 shell 3 shell کے sub shells لکھ لئے 4 shell کے sub shells لکھ لئے 5 and so on ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ 5 shell تک لکھے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں ہم دیکھیں گے کہ electronic orbitals built up ہوتے ہیں electronic configuration ان سے کیسے نکلتی ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر rule دیکھ لیں گے rule ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے first shell سے ہم start کرتے ہیں اور ایک arrow لگاتے بلکل اس طرح پوائنٹنگ ڈاؤنور ٹھیک ہے جس طرح یہاں پہ ہم نے اس طرح لگایا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے نیچے ایک لگاتے بلکل parallel way میں ہم اور یہاں پہ arrows لگاتے چاہیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے arrows لگایا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس اس طرح سے arrows آگیا پہلے ہم arrows لگا لتے اس کے بعد ان کو discuss کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس طرح سے arrows لگائے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہم نے arrows لگائے اس میں یہ بھی ہم دیکھیں گے اس کے نیچے 6s ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر 6s ہوگا یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو 6s ہوگا جو ہم نے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس طرح سے کٹ ہوگا ٹھیک ہے جتنے بھی اس کے نیچے آئرمٹلز آئیں گے وہ سارے کے سارے ہم اس طرح سے کٹ کریں گے ٹھیک ہے پھر اس طرح سے تو یہ اس طرح سے ہم لگاتے جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ان کو ہم arrange کس طرح سے کرتے ہیں ان کو arrange کرنے کے لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے ہمارے پاس کیا orbital arrangement آج ہم نے یہ کہا نا electronic orbitals ہوتے ہیں ان کو ہم build up کرتے ہیں کس طرح سے یہ actually build up ہوتے ہیں یہ ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ arrows ہیں first arrow جو top پر ہمارے پاس arrow ہے اس کے tail سے ہم head کی طرف read کرنا start کریں گے کون کون سے orbitals اس میں ہمارے پاس include ہوتے ہیں first میں دیکھیں ہمارے پاس 1s ہے اس کو ہم cut کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر لکھیں گے 1s ٹھیک next ہمارے پاس کیا ہے next ہم arrow کی طرف آجائیں گے اس کے tail سے head کی طرف ہم read کریں گے ہمارے پاس کتنے اس میں orbitals آرہے ہیں یا electronic orbitals آرہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں 2s آرہا ہے تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے ہم یہاں پر لکھیں گے 2s ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں 2s ٹھیک next 2p اور دیکھیں tail سے head کی طرف جا رہے ہیں تو ہم آرہے پاس 2p کے بعد آئے گا یعنی کہ اس طرح سے read کرنا start کر رہے ہیں پہلے 2p آیا and then 3s ہم یہاں پر next لکھیں گے 3s ٹھیک ہے اس طرح سے next arrow کو read کریں گے اس میں 3p ہے and then 4s تو ہم ان کو بھی یہاں پر لکھ لیں گے ہم لکھیں گے 3p and then ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پر اس کے بعد ہے 4s ٹھیک ہے اور اگر اس کے بعد دیکھیں تو 3d then 4p and then 5s تو ہم یہاں پر لکھیں گے یہاں لکھیں 3d then 4p ٹھیک اور اس کے بعد میں تھوڑا سا ایسے کرتی ہوں کہ نیچے لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ چاہتا ہے 5s ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے بعد اگلا ایرو ہم ریٹ کریں گے تو اس میں ہے 4d and then 5p تو اس کے آگے ہم لکھیں گے یہاں پر کومہ ٹال ہنس رول کی ہم دیکھ لیتے ہیں پولیس exclusion principle کیا ہوتا ہے پولیس exclusion principle exclusion جو word آ رہا ہے یہ ایک پولیس exclusion principle رول ہوتا ہے جس ہم دیکھتے ہر electron کسی ایک ایٹم کے 4 quantum numbers ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم پاس آجاتے ہیں پولیس آجاتا ہے ہم نیم them ہم کہتے ہیں ہم پاس small n لکھا ہے جس ہم کہتے ہیں یہ ہم پاس principal quantum number ہے second one ہوتا ہے azimutal quantum number اور L سے represent کرتے ہیں then ہم پاس M آجاتا ہے جو ہم پاس magnetic quantum number and finally spin quantum number ہر electron کے لئے ہم کسی electron کی بات کر رہے تو ہم پاس quantum numbers ہوتے ہیں four quantum numbers ہوتے ہیں exclusive ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے اپنے ہوتے ہیں اور کسی دوسرے کسی ایک electron کے کسی دوسرے electron جیسے نہیں ہو سکتے یعنی exclusivity آجاتی ہے اس لئے ہم exclusion principle کہتے ہیں ہم ضرور کی ہم بات کریں سب سے پہلے ہم poly exclusion principle کو اس کی example دیکھ لیتے ہیں اس رہے یہاں پر example میں بات کر لوں helium کی helium کا item لیں ہم اور helium کی اگر ہم یہاں پر electronic configuration دیکھیں تو یہ ہوتی ہے 1 s 2 تو یہاں پر اگر اس کو دیکھیں تو n یہاں پر کیا ہے ہم پاس اگر ہم ایسا کرتے ہیں اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اس کو ہم تھوڑا سا نیچے لے کے آتے ہوں اس کے details ہیں تو اوپر کو لکھیں جہاں پہ ہم نمبر لکھیں تو n کیا ہے helium کی case میں ہم دیکھ رہے ہے 1 ہے here پر لکھیں 1 l اور s میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ m اگر 0 ہو تو اس orbital میں 2 electrons آ سکتے ہیں یعنی 0 value کا جو ہمارے پاس orbital ہے ٹھیک ہے یعنی s orbital اس میں ہمارے پاس 2 electrons آ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں s میں ہمارے پاس کیا جائیں گے لکھ سکتے ہیں کہ اس کو چلیں یہاں پر اس طرف کر دیتی ہوں اور ہم یہاں پر point out کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس کے بارے بات کر رہے تو یہ دیکھئے کہ ایک electron کے لئے یہ quantum numbers ہمارے پاس آگئے اور بالکل اس ہی کو میں copy کروں گی یہاں تک اس ہی کو copy کروں گی اس کو ہم نے کیا copy نیچے لکھا اور دوسرا electron ہے کیونکہ دیکھیں اس میں دو electrons ہیں اس کے اندر کیا ہیں دو electrons ہیں ہمارے پاس دو electrons جو helium کے باتے 1 2 دیکھیں ان کے لئے ہمارے پاس باقی سائی چیزیں سیم ہیں لیکن spin finally ہمارے پاس ڈیفرن ہے اس طرح سے یہ ہمارے پاس rule ہوتا ہے پاولی exclusion principle کا کہ کوئی سے بھی دو electrons ہیں کسی ایک ایٹم میں ہمارے پاس electronic quantum numbers ہیں وہ کبھی بھی سیم نہیں ہوں گے بلکہ ہر electron کے exclusive ہوں گے ٹھیک اس طرح سے یہ ہم نے دیکھ لیا next ہم بات کریں ہون rule کو دیکھ لیتے ہیں اس کو follow کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے ہون ز rule میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دی generate orbitals موجود ہوں جس طرح دی generate orbitals کون سے آ جائیں گے پر کریں ہمارے پاس یہاں پی وائی پیز ہر ایک orbital میں two electrons آسکتے ہیں اس طرح سے two electrons ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں ہون 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 کہیں کہ یہ کہتا ہے کہ جب ان میں filling ہوگی degenerate orbitals یعنی ان کے same energy ہے اور same shape ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے کہ ان میں filling ہوگی تو کس طرح سے ہوگی پہلے پی ایک پھر دیکھ لیتے ہیں پہلے electron پھر 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 ایک electron پھر 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 دو electron fill پھر پھر دو electron fill پھر اگر ایک اور ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہم کیا کرتے ہیں پھر same spin کے ساتھ degenerate orbitals میں ایک electron fill کرتے ہیں اور next اور جو ہمارے پاس electron ہے وہ پھر اس کے بعد پھر ان میں آتا رہتا ہے with opposite spin ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے